اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بلال و آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بات کروں گا مانسور پیشن کے بارے میں کہ آپ اسے کیسے روک سکتے ہو ٹھیک ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک میں نے جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں وہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ میری بات سے اگری نہیں کرتے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ لوگ جتنے بھی میری باتوں پر بلیو نہیں کرتے وہ یہی سے ویڈیو چھوڑ کے جا سکتے ہو اب میں بات کرتا ہوں جنہوں نے ویڈیو کنٹینیو کی اور جن لوگوں کو بلیو ہے دیکھو جب تک آپ کو بلیو نہیں ہوگا کسی چیز کے اوپر آپ کوئی بھی دنیا کا ایسا کام کر لو وہ کبھی کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کو اپنے آپ پر یقین ہی نہیں ٹھیک ہے اور میں بات کرتا ہوں مانسور پیشن کو کیسے روکیں دیکھیں دوستو سب سے پہلے آپ یہ سوچیں یہ چیز آپ کے لئے مطلب بہت زیادہ نقصان ہے انٹرنیٹ پر آپ ایسے بہت سے آرٹیکل ایسی ویڈیوز دیکھو گے ہزاروں لاکھوں ویڈیوز ہیں اور ایسے آرٹیکل بھرے چھاپے ہوئے لوگوں نے تو وہ کہتے ہیں کہ مانسور پیشن ہلدی ہے کسی صورت یہ ہلدی ہوئی نہیں سکتی ٹھیک ہے اگر آپ مانسور پیشن کرتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے تو آرگیز ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے میرا ایکسپیرینس سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے دو یا تین دن یا دس دن یا ایک مہینہ ایکسپیرینس کیا سال میرے گزر گئے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہو اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا یہ چیز میں آپ کے ساتھ دو ڈائی مہینے بعد جب مجھے ریزلٹ میں لے لگ گئے تھے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا تھا پر میں نے ایسے نہیں کیا تو ایکسپیرینس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو میں سفر کر کے گزرہ ہوں ٹھیک ہے اس کنڈیشن میں سے میں گزرہ ہوں اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں آپ بہت سے روگ ایسے ہوں گے جو مجھ سے زیادہ نالیج رکھتے ہیں پر سٹل ایکسپیرینس سے تو وہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑھا ہوں یا میں ڈاکٹر ہوں یا ایسے ایسے میں نے کبھی نہیں کہا اور نہ میں نے یہ کبھی ظاہر ہونے دیئے دیکھیں دوستو جیسے فور ایکزمپل آپ لوگوں کو بھوک لکھتی ہے نا تو آپ کھانا کھاتے ہو ٹھیک ہے ایک حد تک کھانا کھانا ٹھیک ہے مگر آپ کھانا ہاتھ سے زیادہ کھاتے ہو مطلب سارا دن آپ کچھ نہ کچھ کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو آپ کو بھوک نہیں لگ رہی مگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ کھا رہو تو یہ ماسٹرویشن بھی ایسے ہوتا ہے آپ کی بوڈی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ماسٹرویشن کرو مگر آپ کا دل کرتا ہے تو اس وجہ سے آپ انٹرنیٹ پہ ایسی چیزیں سرج کرتے ہو دیکھو انسان کی نیچر ایسی ہے نا میں اپنی بات کرتا ہوں میری نیچر ایسی ہے کہ میں اگر ماسٹرویشن کرتا ہوں کوئی مجھے کہتا ہے کہ یہ غلط ہے نا میں انٹرنیٹ پہ جا کے سرج کروں گا مطلب ماسٹرویشن ہیلڈی ہے یا نہیں ہیلڈی تو مجھے بہت سے ایسے آرٹیکل مل جائیں گے جو کہیں گے ماسٹرویشن ہیلڈی ہے ویک میں دو سے تین بار مطلب ہیلڈی ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے یا منت میں دو تین بار جو آپ کر لو تو ہیلڈی ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو میں سوچوں گا یار وہ بندہ تو ایسی مطلب فضول باتیں کر رہے تھا ویسی دماغ خراب کر رہا تھا یہ دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہیلڈی ہے اتنے بڑے سرجن ہیں اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں اتنے بڑے یورالوجسٹ ہیں جو مطلب یہ بات کر رہے ہیں کہ ماسٹرویشن جو ہے ہیلڈی ہے تو وہ میرے لئے ایک چیز آسان بن جائے گی میرا مائنڈ اس چیز کو ایکسپٹ کرے گا اور کہے گا کہ ہاں ماسٹرویشن جو ہے ہیلڈی ہے تو لازمی سی بات ہے جب آپ کو مطلب آپ ہر ایک چیز کو ڈھونڈو گئے جس چیز میں آپ کو سکون ملے تو آپ اپنے مائنڈ سے جو ہے سیٹسفائے ہو جاؤ گے کہ ماسٹرویشن جو ہے ہیلڈی ہے تو اس ٹائب کی کوئی بھی چیز انٹرنیٹ پہ سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا تو آپ کو میری باتوں بھی یقین کرنا ہوگا کہ ماسٹرویشن ختم کرنا پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے اور پھر وہ میری والی کنڈیشن بن جاتی ہے جو میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا دیکھو اگر وہ ایلیکشن ختم نہ ہوئی تو یہ بہت زیادہ نقصان ہے کیونکہ ویڈیکو سیل میں ایک تو ہمارے سپرم ویسے بھی بہت کم بنتے ہیں اوپر سے اگر آپ یہ بھی کرنے لگ جاؤ گے تو سوچونا یار کتنا نقصان ہے کیونکہ جب آپ کا سپرم زائے ہوتا ہے تو آپ کے ٹیسٹیز کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹیسٹیز چھوٹے ہو جاتے ہیں یہ مطلب میں ایک بات نہیں کر رہا یہ میں ایکسپیئرینس کیا ہے ٹھیک ہے آپ ماسٹرویشن کرو دن میں دو بار تین بار یا ہر دن ایک ایک بار ماسٹرویشن کرو تو اس کے بعد چک کرو کہ آپ کے ٹیسٹیز کا جو سائز وہ چھوٹا ہو جائے گا تو جن لوگوں کو وہ ویریکو سیل ہوتی ہے جب ٹیسٹیز کا سائز چھوٹا ہوتا ہے تو ویریکو سیل وینز جو ہے وہ اپنا سائز جو ہے انکریز ہونے لگتا ہے کس وجہ سے آپ کے بیٹھنے کا پوسٹر ٹھیک نہیں ہے آپ کو کونسٹرویشن ہو رہی یا آپ سٹریس لے رہے ہو زیادہ دیر بیٹھے ہو زیادہ دیر کھڑے ہو تو اگر آپ ماسٹرویشن نہیں کرو گے آپ کا سپرم زائے نہیں ہوگا تو آپ کی وینز کو جگہ نہیں ملے گی ٹھیک ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے ٹیسٹیز کے سکن کی مطلب وہ جب مطلب ہنگنگ ہوتی ہے تو ایک لیمٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ وہ انکریز نہیں ہو سکتی تو یہ اگر آپ ماسٹرویشن کرو گے اور آپ کو نائٹ فال ہوتا رہے گا اور اس چیز کی اوپر آپ فوکس نہیں کرو گے تو بہت نقصان ہے دیکھیں دوستو اس چیز کو میں بھی اگری کرتا ہوں کہ جب میں ماسٹرویشن کرتا تھا تو یقین کرو میرے ہر قسم کی ٹینشن ہر قسم کی مطلب یہ وینز کی سوالنگ یہ پین یہ سب کچھ ختم ہو جاتا تھا اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ ماسٹرویشن یہ ایسی چیز ہے کہ جو میں کروں گا تو میں صحیح ہوں گا نہیں کروں گا تو مطلب مجھے بہت نقصان ہوگا اور یہ میری غلط فہمی تھی اس کو میں نے دور کیا ہے اس چیز کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اب یہاں پہ بات آتی ہے اگر آپ پورن دیکھتے ہو ٹھیک ہے پورن ویڈیوز دیکھتے ہو تو ایک ٹائپ کی امیجنیشن ہوتی ہے آپ اس کے اندر کھو جاتے ہو فر ایکزمپل آپ نے موبائل پہ دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے اب یہ آپ سوچو ایک چیز امیجن کرو آپ پورن ویڈیوز دیکھ رہے ہو موبائل پہ تو ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مطلب وہ آپ کو بہت زیادہ دل کرتا ہے کہ ماسٹر بیشن کرنے کا آپ پورن ویڈیوز لگاتے ہو تو موبائل کے اندر یہ آپ کو شو ہو رہا ہوتا ہے اگر موبائل میں آپ مطلب ایک بٹن پریس کرو گے تو وہ ویڈیو غائب ہو جائے گی پھر دوبارہ بٹن پریس کرو گے وہ ویڈیو پھر سے آ جائے گی تو اس کا مطلب یہ اگر آپ اس کنڈیشن کے اندر کھو گئے ہو کہ آپ کا دل کر رہے ہے پورن ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہو اور دل کر رہے ہے کہ آپ مصر بیشن کرو آپ ایک دم سے موبائل آف کرو ٹھیک ہے ایک دم سے وہاں سے اٹھ کے کسی اور کے پاس جا کے بیٹھو دیکھو آپ کی فیلنگز ایک دم سے کیسے چینج ہوں گی آپ ذرا سے موبائل سے نظر ہٹا کے سائیڈ پہ دیکھو کہ سب کچھ بدل جائے گا موبائل سے نظر ہٹانے کی دیر ہے تو مطلب ایک امیجنیشن کے ذریعے ایک اپنی توٹس کے اندر آپ اپنے آپ کو اتنا مطلب جکڑ لیتے ہو کہ آپ اپنی لائف خراب کر رہے ہو ٹھیک ہے تو اس چیز سے بچو دیکھو ایک کنڈیشن ایسی آتی ہے کہ بندے کا بہت زیادہ دل کرتا ہے مصر بیشن کرنے کا اور سب کی باتیں بکواس لگتی ہیں آپ کو میری باتیں فضول لگیں گی جو بندہ آپ کو روکے گا مصر بیشن سے سب کی باتیں آپ کو فضول لگیں گی اور آپ کا اپنے اوپر سے کنٹرول اٹھنے لگ جائے گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سیل فون آف کرو گے نا سیل فون آف کرو گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اب یہاں میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں نے اس پر کنٹرول کیسے کی ہے سب سے پہلے میں نے مطلب ایک دن ایسے ہونا میں شیشے میں گئے میں نے مصر بیشن کی اتنی زیادہ مصر بیشن کی اتنی اتنی کہ آپ نے سوچ نہیں سکتے میں نے مطلب ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیا تھا میں نے گئے یار یہ مصر بیشن ہے کیا ایک دن مجھے بہت حصہ ہے نا میں مصر بیشن کرنے لگیا تقریباً دن میں چار سے پانچ بار میں نے مصر بیشن کیا تو پھر میں پوری طرح سے تھک چکا تھا مطلب پوری طرح سے تھک چکا تھا پھر میں گیا مطلب واشروم گیا وہاں شیشے میں میں کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے میں نے کہا ساری زندگی مطلب تم ہاتھ سے کام چلاتے رہو گے ٹھیک ہے اپنے ہاتھ سے تم کام لیتے رہو گے لیتے رہو گے تو مطلب اگر میری شادی ہو جاتی ہے میری وائف آتی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کے ساتھ لائف کیسے مطلب منیج کروں گا کیونکہ اگر جس کو مصر بیشن کی ایڈکشن ہو جاتی ہے نا وہ اپنی وائف کے ساتھ بھی سیٹسفائے نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی وہ لائف صحیح سے نہیں گزار سکتا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کبھی بھی کبھی بھی پوری زندگی میں میں ایک بار بھی نہیں کہوں گا کہ آپ مصر بیشن کرو ٹھیک ہے تو وہ میں آپ کو بات کر رہوں کہ میں شیشے میں خود کو دیکھ رہا تھا اور میں نے یہ کہا کہ تم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے یا اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو مجھے اپنا آپ بہت برا لگتا تھا مطلب میں بہت روتا تھا اس سیز کے لیے کہ میں ہی کیوں کرتا تھا اور وہ رونا ایسے نہیں تھا کہ وہ رونا مطلب اس سیز سے دور کر دیتا تھا وہ مجھے ایک دو دن گزرتے تھے پھر سے وہ مطلب ریگریٹ والی جو مجھے فیلنگز آتی تھی وہ ختم ہو جاتی تھی فیر سے میں مصربیشن کی طرف آ جاتا تھا ہر دن یہ کہتا تھا کہ نہیں کروں گا نہیں کروں گا پھر بھی کر دیتا تھا پھر میں آخر میں احمد آ رہ گیا تھا میں نے کہا یہ روز روز کا کیا ڈرامہ ہے میں ایک دن اللہ سے مافی مانگتا ہوں کہ مصربیشن نہیں کروں گا پھر دو چار دس دن گزرتے ہیں پھر سے میں مصربیشن کرنے لگ جاتا ہوں تو بالکل تھک جو کہا تھا اور میں مت آر گیا تھا پھر میں نے کہا اس پہ میرا کنٹرول نہیں ہے اور میں اس پہ کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا پھر جیسے میں نے کہا کہ مطلب ایک بار میں نے کہا کہ مطلب میں سوچتا ہوں ایک بار اور ڈرائے کرتا ہوں کہ میں یہ جتنی میں جو فیلنگز آتی ہیں مارسٹر بیشن کی یہ مطلب اس ٹائب کی فیلنگز آتی ہیں کہ میں اپنے ساتھ ایسے کروں اخلط کام کروں ٹھیک ہے تو میں نے ایک دن مطلب جیسے آپ کو بتایا ہے چار سے پانچ بار کیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں تھک گیا تھا پوری طرح سے تھک گیا تھا سو گیا تھا اور صبح آرام سے اٹھا ٹھیک ہے دیکھو جب میں مارسٹر بیشن کرتا تھا تو مجھے ایک تو ویکنس بہت زیادہ فیل ہوتی تھی اور دوسری یہ چیزیں ویکنس مجھے حد سے زیادہ فیل ہوتی تھی اور یہ کہ کمزوری اور غصہ مجھے آتا تھا چھوٹی چھوٹی بات پہ میری سسٹر کوئی بات کرتی تھی میری امی کوئی بات کرتی ابو کوئی بات کرتی مجھے ویسی غصہ آتا تھا دوست کوئی بات کرتا ویسی غصہ آتا تھا جہاں کے میں مارسٹر بیشن کر لیتا تو اس سے یہ ہے آپ کی میمری جو ہے وہ ویک پڑھ دی جاتی ہے آپ کے مسلز جو ہیں وہ گرنے لگتے ہیں مطلب آپ کی بوڈی اتنے سٹرونگ نہیں ہوتی آپ کا گوشت لٹکنے لگتا ہے سر کے بال گرنے لگتے ہیں بہت سی ایسی کنڈیشن بن جاتی ہیں جس سے بندے کو اور غصہ آتا ہے اور اسی سٹرس کے اندر بندہ جو ہے اور ماسٹر بیشن کرتا ہے تو میں جب اسے اگلے دن اٹھا تو میں نے سوچا میں نے آج مطلب سارے ریکارڈ توڑ دیا پھر میں نے اپنی مطلب جتنی بھی موبائل اور پی سی کے اندر جتنی بھی ہیسٹری تھی وہ ساری میں نے ڈیلیٹ کرتی جتنی موویز میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی تھی سارا سب کچھ میں نے ڈیلیٹ کر دیا اور یہ ڈائیٹ میں صحیح سے فالو کرنے لگ گیا صبح کے ٹائم مطلب زیادہ میں واق نہیں کرتا تھا میں یہ ہر ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ میں واق زیادہ نہیں کرتا تھا پانچ سے دس منٹ کے لیے میں واق کرتا تھا ایسے ہی مطلب دن کو بھی کرتا تھا اور رات کی ٹائم بھی واق کرنے لگ گیا تھا پھر تیسرے دن ایسے ہوا کہ میرے ہارمون سینج ہونے لگے مطلب مجھ پہ وہ غالب آنے لگے مجھے پھر سے وہ فیلنگز آنے لگیں کہ میں پھر سے مہنسرویشن کروں اور میرے دل کرتا تھا بہت زیادہ دل کرتا تھا اور میں اپنی فیلنگز اتنا کنٹرول کرتا تھا کہ مجھ سے یہ غلط کام نہ ہو جائے اور اس ٹائم پہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں کہتا تھا یہ کیا بکواس ہے کیوں میں کنٹرول نہیں کرتا پھر میں نے یہ کیا کہ موبائل کو بند کرتا تھا جو جو چیز مطلب مجھے اس سے ریلیٹ کرتی تھی میں لوگوں میں جا کے بیٹھتا تھا میں دوستوں کے ساتھ جا کے بیٹھتا تھا میں فیملی کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا تھا ٹھیک ہے روم میں کبھی بھی میں اکیلہ نہیں بیٹھتا تھا اور سونے کی ٹائمنگ جو ہے وہ میں نے اپنی پرفیک کر دی تھی کیونکہ سب سے میری جو بڑی مسٹیک تھی وہ یہ تھی کہ رات کو جب میں موبائل یوز کرتا تھا کوئی ایسی مووی دیکھ لیتا ہے یا کچھ ایسے کر لیتا کرتے کرتے آپ یوٹیوب پہ جاؤ گے ٹھیک ہے ایک مووی سرچ کرو گے انڈیان مووی اس میں ایسا کوئی رومنٹک سین آئے گا اس میں ایسا کوئی کنڈیشن آئے گی پھر آپ کرتے کرتے وہ ہی پورن میڈیوز پہ جاؤ گے اور آخر میں ریزلٹ کیا ہوگا مانسٹر بیشن کر کے پھر ساری فیلنگز ختم ہوتے جاتی ہیں پھر آپ سو جاتے ہو پھر سے یہ دن وہ چروع ہوتا ہے تو اس چیز کو میں نے ختم کیا ہے اس دن میں نے اپنے آپ کو روکا اس ٹھیک ہے کہ تین دن ہو چکے تھے مجھے اور میری فیلنگز پھر سے سٹرونگ ہو گئی تھی مانسٹر بیشن کی اوپر آہستہ آہستہ آپ کو اپنے آپ پر کنٹرول آنے لگے گا اگر آپ لوگوں میں گھل مل کے بیٹھو گے فیملی کے ساتھ جا کے بیٹھو گیا یا اکیلے نہیں روکے پھر اس طرح ہی میں نے اس کام کو کنٹینیو کیا پھر سات دن جب ہوئے مطلب مجھے ایسے لگے گئے جیسے میں نے ورلڈ کپ زید لیا یا ایسے کچھ نا مجھے بہت سٹرونگ ٹائپ سی فیلنگز آ رہی تھی کیونکہ یہ مطلب میں نے سارا ریکارڈ توڑ دیا تھا کہ میں نے ایک ہفتہ پورا ماسٹر بیشن نہیں کی مجھے اپنا آپ بہت زیادہ سٹرونگ لگ رہا تھا اور خوشی بھی ہو رہی تھی کبھی کبھی مطلب میں اکیلہ ہوتا تھا اور کوئی سٹرس ہوتا تھا دل کرتا تھا ماسٹر بیشن کو ایسے نہیں کہ میں دماغ میں آتا ہی نہیں تھا آتا تھا پر میں اس کو اگنور کرتا تھا آپ بھی کوشش کرو اس چیز کو اگنور کرنے کی اور جب ایسے کرتے کرتے مطلب 14 ڈیز گزر گئے تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں ایک کنگ ہوں اور میں مطلب بہت زیادہ سٹرونگ ہوں اور میں نے اس فیلنگز پر کنٹرول کر لیا تو مجھے بہت زیادہ مطلب اس چیز سے خوشی ہوتی تھی تو دیکھیں دوستو جب تک آپ ماسٹر بیشن کرتے رہو گے کرتے رہو گے کبھی بھی آپ اس بیماری کو کیور نہیں کر سکتے جب آپ کا مطلب اس چیز کی اوپر کنٹرول آ جائے گا ماسٹر بیشن کی اوپر تب آپ اس بیماری کو جلد سے جلد ٹھیک کر سکتے ہو تو میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کی کمنٹ آتے ہیں کہ روز کی روز میں ویڈیوز اپلوڈ کروں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس سے موٹیویشن ملتی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں ایسی ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہوں تاکہ آپ لوگ حمد نہ آرو ٹھیک ہے یہ بیماری ہے ٹھیک ہے آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگی مگر یہ ہے کہ گارنٹی دیتا ہوں اس چیز کی کہ ہنڈڈ پرسنٹ آپ کے اور ہو جاؤ گے بس ایک ماسٹر بیشن کی اوپر کنٹرول کر لو اس چیز کی اوپر اگر آپ نے کنٹرول کر لیا مطلب یہ سمجھو کہ آپ کی لائف سیٹ ہو جائے گی تو یہ بہت نقصان ہے کسی صورت بھی بار بار آپ سے کہوں گا کہ یہ ہیلدی نہیں ہے بالکل بھی ہیلدی نہیں ہے اگر جو بھی یہ کہتا ہے ہیلدی ہے اس کی بات کو اکنور کرو اور یہ سوچو کہ یہ آپ کی لائف ہو خراب کر رہی ہے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے لائف ہاتھ کے ساتھ گزارنی ہے یا وائف کے ساتھ گزارنی ہے ٹھیک ہے اب جیسے کہ گروپ میں ایک لڑکے نے بات کی تھی کہتا ہے یار میں نہیں کنٹرول کر پاتا میں ماسٹر بیشن کرتا ہوں بس یہ میری عادت ہے یہ میری ایک زندگی بن گئی ہے یار آپ سٹارٹ تو کرو آپ نے مطلب پہلی دیکھو ماسٹر بیشن کرنا ایک پرابلم نہیں ہے اگر آپ اس کو پرابلم بناتے ہو تو وہ ڈیفینیٹلی پرابلم بن جاتی ہے آپ نے پہلی اس مائنڈ کے اندر اس لڑکے نے یہ سوچ لیا کہ میں اس ماسٹر بیشن کو روک نہیں سکتا تو وہ ڈیفینیٹلی نہیں روکے گا آپ کے اندر وہ فیلنگز ہی نہیں آ رہی کنٹرول کرنے والی جب تک آپ کے اندر آپ اپنے مائنڈ سے ایگری نہیں ہو گئے آپ کے اندر یہ سٹرونگ فیلنگز نہیں آئیں گی کہ میں اس کو روک سکتا ہوں اور میں یہ کر سکتا ہوں کوئی دوسرا بندہ آ کے آپ کو نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی امی ہو گئی آپ کی سسٹر ہو گئی آپ کے فرنڈ ہو گئے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کسی کے سامنے تو نہیں کرتے نا فر ایسیمپل آپ کلاس میں بیٹھے ہو ٹھیک ہے آپ کلاس روم کے اندر ماسٹر بیشن تو نہیں کر سکتے کسی کے سامنے نہیں کر سکتے تو یہ چیز ہے آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہوگا اور ہنڈرڈ پرسنٹ روکنا ہوگا جب جب مانسر بیشن کروگے تب تب آپ اپنے آپ کو خراب کروگے اور یہ آپ کو خود روکنا پڑے گا میں یہ بات آپ لکھ کے لے لو ٹھیک ہے ہنڈر پرسنٹ کہ آپ ایک دن روک ہوگی نہ اگلے دن آپ اور زیادہ سٹرونگ فیل کروگے اس سے اگلے دن اور سٹرونگ فیل کروگے اس سے اگلے دن کرتے کرتے دیکھو ایک چیز آہستہ آہستہ جیسے مانسر بیشن کی عادت آپ کو آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اس طرح مانسر بیشن سے ہٹنے کی عادت بھی آہستہ آہستہ جائے گی برائی کی طرف انسان جلدی جاتا ہے اور نیکی کی طرف انسان دیر سے آتا ہے تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ نیکی کی طرف انسان دیر سے آتا ہے اور کئی ویڈیوز یقین کرو میں نے ایسی دیکھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مانسر بیشن کے بعد مطلب یہ جو ریگریٹ ٹائپ فیلنگز ہوتی ہیں کہ مطلب برا لگتا ہے کہ میں نے کیوں کیا اور کہتے ہیں اس ریگریٹ کو مطلب یہ نہ فیل کرو کہ آپ نے غلط کیا بس چھوڑ دو اس چیز کو اس چیز کو میں بھی کہتا ہوں کہ آپ مطلب اپنے آپ کو برا مت کہو کہ میں نے ماسٹر بیشن کی ہے تو اب یہ بہت غلط ہو گیا مگر اس کنڈیشن میں نہیں کہ آپ کا نیکس ٹائم پھر سے ارادہ ہوگا ماسٹر بیشن کرنا اس کنڈیشن سے یار کہ جو ماسٹر بیشن آپ نے کی ہے ایک تو وہ نقصان ہوا ہی ہو اور دوسری سیچویشن یہ اپنے آپ کو سٹرس دے رہے ہو اس سے آپ اپنے آپ کو اور خراب کر رہے ہو ہاں اگر آپ کا نیکس ٹائم کبھی ارادہ ہے پھر آپ کو یہ ریگریٹ فلی جو فیلنگز ہی ہیں آنی چاہیے آپ کو رونا چاہیے اس کی اوپر اگر آپ کے اندر یہ فیلنگز مر چکی ہیں اس کا مطلب آپ کے اندر احساس مر چکے ہیں آپ کو کسی چیز کا خیال نہیں ہے نہ اپنے فیوچر کا خیال ہے یہ ایج ہوتی ہے ہمارا فیوچر بنانے کی اگر آپ اسی ایج میں ان کاموں کی بیچے لگ جاؤ گے تو پھر بہت مشکل ہے کہ ہم کسی مطلب بزنس مین یا کوئی بھی مطلب اچھی پوسٹ پہ جا کے مطلب جوب کر سکے تو دوستو آپ کی لائف ہے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کوئی دوسرا بندہ آکھو ہے آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے روکے گے نہیں اگر آپ مطلب یہ ٹھان لو نا کہ میں نے ماسٹر پیشن نہیں کرنی تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ آپ کو مطلب یہ کروا سکے اگر آپ ٹھان لو یار میں نے ماسٹر پیشن کرنی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کو اس چیز سے روک سکے تو یہ صرف ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اوپر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو آہستہ آہستہ اس چیز کو روک ہوئے تو اس چیز کا فائدہ بھی ہوگا جتنا جتنا اس کے اندر گستے جاؤ گے کرتے جاؤ گے تو یہ ایک ٹائپ کی دلدلے اس سے پھر باہر نکلنا بہت مشکل ہے تو کوشش کرو چیزوں کو سمجھ جاؤ اور اچھے سے سمجھ جاؤ اور یہ آپ کے لئے فائدہ کی بات ہے تو دوستو بس اس ویڈیو میں اتنی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ